لا یا ہے اللہ محمد الرسول اللہ وعلیاء ملتہی و اہل بیتہی اجمعی اما بات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العلی العزیم و صدق رسولہم نبی القریب ام اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم تروت پاک اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم السلام علیکہ و علیہ آلکہ و اصحابت یا رسول اللہ السلام علیکہ و علیہ آلکہ و اصحابت یا حبیب اللہ السلام علیکہ و علیہ آلکہ و اصحابت یا سید المرسلین و السلام علیکہ و علیہ آلکہ و اصحابت یا حبیب اللہ وجب اللہ احترام حضرات سامین اکرام اے پاک مہینہ عزت والا مہینہ تعظیم والا مہینہ ربی الامل شریف دا جس دی اج پہلی تاریخ ہے رب نے اس پاک میں ہنے میں بڑی شان عطا فرمائی کیوں اس واسطے کہ اس پاک مہینہ دی بارہ تاریخ نو نبی پاک علیہ السلام حضورتی جلوہ گری ہوئی حضورتی بلادت با سعادت ہوئی اس واسطے اس پاک مہینہ دی بڑی شان بزرگاں نے تئے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس پاک مہینہ دی شان رمضان المبارک نالو بھی افضل ہے کیونکہ رمضان المبارک دی اندر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہویا اور اس پاک مہینہ دی اندر صحبِ قرآن تشریف لے آیا رمضان المبارک دی وچ قرآن تشریف لے آیا اور اس پاک مہینہ دی اندر صحبِ قرآن تشریف لے آیا اس واسطے اس پاک مہینہ دی شان سارے مہینہ دی نالو افضلتِ حال نبی پاک علیہ السلام دی تشریف لے آیا کچھ بزرگانے کی رام نے قسمہ لکھیا نے ایک قسم دا نا ہے حقیقتِ محمد ایک قسم دا نا ہے خلقہ تے محمد اور ایک قسم دا نا ہے بلادہ تے محمد اور ایک قسم دا نا ہے میسہ تے محمد صل اللہ علیہ وآلہ نبی پاک علیہ السلام دی حقیقت نو رب دی ذات نے ہر شیعت پہلے بنایا کوئی چیز مجود نہیں سی نہ آسمان مجود سی توجہ نال سماد کرنا نہ زمین مجود سی نہ چرند پرند مجود سن یا خدا دی ذات ہائی یا مصطفیٰ دی ذات یا خدا دی ذات ہائی یا مصطفیٰ پاک دی ذات احادیث مبارکہ تو ثابت ہوندہ ہے کہ رب دی ذات نے ہر شیعت پہلے ساڑے نبی بھی حقیقت بنایا اور قرآن پاک دے اندر بھی اکثر او آیات کریمہ مجود نے جنہ توں ثابت ہوندہ ہے کہ رب دی ذات نے ہر شیعت پہلہ ساڑے نبی دی حقیقت بھی بنایا توجہ ہے نا جی آہ آہ